دیکھیں یہ شائی ٹکڑے ہیں آج ہم شائی ٹکڑے آپ کو بنا کے دکھائیں گے جٹ بڑڈ وہ بھی بننے والے وہ بھی جیسے ہم کھاتے ہیں ایسے آپ اس کو تیل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں فرائی بن میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اب ہی ہم شروع کرتے ہیں چلو ملتے ہیں چلے کے پاس السلام علیکم میں ہوں یاسمین آپ دیکھ رہے ہیں یاسمین کچھر کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بعد رکھے سہر زندگی میں برکت دے شائی ٹکڑے بنائیں گے اس کے لئے میں نے ایک کلو دودھ لے لیا اس کے نیچے ہاگ جلا دیئے ایک کا اپ میں نے یہ والا پانی لے لیا دودھ میں یہ آدھا کپ چینی ڈال لیں گے تو اس کو دس منٹ گرم رکھ دیں گے پکنا کے لئے چینی کا ہم شیرہ بنائیں گے پانی کا یہ آدھا کپ چینی ہے یہ تھوڑی سی لیچی ہے یہ ڈال کے اس کو شیرہ بناتے ہیں اور اس کو داس منٹ پکنے ملتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ طرح تو میں نے دودھ میرا اوبر رہا ہے دیکھیں تو پانی بھی شیرہ بھی پک رہا ہے تو یہ دوسری طرف میں نے یہ چھے پیس ڈبروٹی کے لے کے اس کے قرارے اتار کے اس کے آدھا آدھا کٹ لیا ہے میں نے فرائیبان ادھر گرم رکھا ہوا ہے اس کے ایسے تیل کے دویاری اس کو فرائی کرتے جائیں گے ہلکا سا تیل والا ہے تھا میرا فرائیبان تو میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا سیک لیں گے تھوڑا براؤن کر لیں گے سیک لیں گے ان کو پھر اس میں ٹری میں رکھیں گے پھر دودھ جب تک پک رہا ہے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں دودھ ہمارا پک رہا ہے اب لہجی ڈال دیں گے دس منٹ ہو گا ہے ابھی تھوڑا اور پکائیں گے اس کو شیرہ بھی میرا پک رہا ہے اب شیرے کو بند کر دیں گے ایک منٹ کے بعد یہ فرائی کر رہی ہی میں پیسز کوئی تیل نہیں کچھ بھی نہیں لگا رہی بس خالی اس کو ایسے سیک لینا ہے تھوڑا سا براؤنی سا کلر دے لیں گے ہم یہ سارے کر لوں میں لیتنے کر لیے میں باطل بھی سارے کر لوں پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھیں شیرہ میں نے بند کر دیا یہ والا میں نے گشتہ لے لیے یہاں پہ تو یہ ملتا ہے پاکستان پتہ نہیں کونسا گشتہ لنا دودھ میرا گرم ہو گیا اس میں میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا دودھ کے اندر ڈال دیں گے دودھ گڑا ہونے کے لیے بس ایک بالا آئے گا اب اس کو بند کر دیں گے دودھ کو ایسے اس کو حیل کر کے اس کو اچھی طرح دوسری طرح ہم فرائی کر رہے ہیں اب ہمارے وہ سکھے نہیں اسے اگلے اس کو بس یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آپ بند کر کے آپ سے ملتے ہیں دیکھیں جو میں دودھ کرم کر کے ڈھنڈا کر کے اس کو جگ میں نکال لیا شیرہ بھی ڈھنڈا کر کے ایک پلیٹ میں ڈالیا ڈرے لے لیا فرائی ہو گئے سارے میرے پیس اب اس کو انہیں ڈبوڈب ہو کے اسے رکھتے جانا ہے ہم نے ایسے ہرکہ ہرکہ ڈب کر کے اس کو رکھتے جائیں گے سیٹ کر کر کے سارے ڈب کر کے رکھ لوں پھر آپ سے ملتی ہے ایسے دیکھیں ہم نے شیرے میں ڈب کر کے سارے پیس کو رکھ کے سیٹ کر لیا ہے اب اوپر سے دودھ ڈال دے جائیں گے دودھ ڈال کے اس کو ٹھنڈا رکھ دیں گے پانچھے گھنٹے اس کے بعد آپ کھائیں اچین ہی آپ اپنے احساب سے ڈال ساتے ہیں یہ جو پیس ہے تیل میں بھی فرائی کر کے ڈال لیں آپ جس نے وزر نہیں اتارنا یا لو فیڈ کھا رہا ہے اس کے لیے یہ ایسے پیس بنائیں جس نے فرائی کرنے ہوں تیل میں بھی فرائی کرتے ہیں دو طریقے اس کے ہوتے ہیں دودھ جو ہے جو ہمارا بچا ہوا ہے اس کے اوپر پھر جب یہ پی لے گا پھر اس کے اوپر ڈالیں گے دودھ اس کے کتنا سارا یہ سارا اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں اوپر گانش کر دیں گے پیسٹے کے ساتھ پلاسکر لگا کے اوپر کور کر کے رکھ دیں گے ہم اس کو پانچھے گھنٹے تو پھر اس کا دودھ کام ہوا جائے گا پھر دودھ ڈالتے جائیں گے ایسے ایک کلو دودھ تھا میرا بس اس کو پھر پانچھے گھنٹے بعد پھر پلاسکر لگا کے پھر دیکھیں گے دیکھیں جی ہمارے شائی ٹکڑے بن کے تیار ہو گئے انجوئے کریں کھائیں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب ہی کیا کریں میرے چینل کو اگلی نئی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی